اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ و میں وزل بور شاہباد احمد خان پریجنال انڈیا ہیرا وکٹیم اسوسییشن آج ہیدر آباد میں ہیرا گروپ وکٹیم اسوسیشن کی میٹنگ منقض بھی اس میٹنگ میں کمپلیننٹس اور نان کمپلیننٹس نے حصہ لیا اور تمام لوگوں کو آج کرناڈا کا گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ نوٹس پچیس ڈیسمبر کو جاری کی گئی تھی جس میں ہندوستان بھر کے تمام انویسٹرز کو کلیم فارم داخل کرنے کے لیے مدو کیا گیا تھا اس کلیم فارم کو ہم نے لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کر دیا لیکن سپریم کورٹ کے ہمارے ایڈوکیٹ سے بات ہونے کے بعد کیونکہ سپریم کورٹ میں پانچ تاریخ کو جو ہیرنگ بھی اس میں سب سے پہلے تلنگانہ کے حکومت کے وکیل نے نوہرہ شیخ کے معاملے کو جسٹس ری دیوی کے ججمنٹ کو اسٹے دینے کے لیے کہا اور ہیرہ وکٹیم ایسوسیشن کے ایڈوکیٹ نے اس معاملے کو سی بی آئی میں دینے کے لیے آرگومنٹ کیا اس پر جج صاحب نے یہ کہا کہ کم کے لوگوں کا پیسہ دینا ایمپورٹنٹ ہے ایس ایف آئیو ایڈی یا سی بی آئی کوئی مانے نہیں رکھتی جبکہ پیسہ دینا ایمپورٹنٹ ہے انویسٹرز کا یعنی کہ جج صاحب نے کسٹمر جو ہیرہ گروپ کے دلال کہتے تھے اس بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہا کہ انویسٹرز کا پیسہ کیسا دیا جائے گا معصوم لوگوں کا اور اس کے بعد انہوں نے جبکہ ہیرہ گروپ کے ایڈوکیٹ نے جب یہ کہا کہ نوہرہ شیخ کو بیل دے دو تو ہیرہ وکٹیم ایسوسیشن کے ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ ان کو بیل جب تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ ہندوستان بھر کے تمام کمپلیننٹ انفرمنٹ کا پیسہ نہیں دیا جاتا اس پر ہیرہ گروپ کے ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ چھ ہفتے کے اندر تمام کمپلیننٹ کا پیسہ دے دیا جائے گا اور اس کے بعد کے نان کمپلیننٹ کی خوشخصمتی ہے کہ جج صاحب نے اس کو محسوس کرتے ہوئے کہ اس میں ایک لاکھ بہتر ہزار سے زیادہ انویسٹرز ہیں ان لوگوں کا پیسہ کیسا دیں گے بل کر یہ سوال کرنے پر ہیرہ گروپ کے ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ کمپلیننٹ کا پیسہ چھ ہفتے کے اندر دے دیں گے اور نان کمپلیننٹ کے پیسے کو ایک پلان منا کر دیں گے چھ مہینے چار مہینے جو بھی ہے دیں گے یا نہیں دیں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نویرہ شیخ کی ایک مرتبہ بیل ہو جانے کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکتا یہ آپ کو بھی معلوم یہ ہم کو بھی معلوم ہے لیکن الحمدللہ کمپلیننٹ کے پیسوں کی زمانت ہو گئی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس میں صاف طور پر کہا ہے کہ کمپلیننٹ کے پیسے چھ ہفتے کے اندر دے دیے جائیں گے الحمدللہ یہ دوہزار اکیس سال میں جو کمپلیننٹ ہے ان کے لیے یہ سال کا توفہ ہے ہیرا ویکٹیم اسوسییشن کی جانب سے ان کے پیسوں کی تمانت دے دی گئی لیکن ہیرا کے دلال اور افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ نے اس کو غلط پیش کیا جبکہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر 5284 ڈائری نمبر 2326 ڈائری نمبر پر یہ ایک آرڈر اپلوڈ ہو چکا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ کمپلیننٹ کے پیسے چھ ہفتے کے اندر دے دیے جائیں گے اس کے باوجود یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بتا رہے کر یہ کہہ رہے ہے کہ بیل ہو جا رہی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ہیرا گروپ آف کمپنیز کو کوٹ کو یہ بتانا ہوگا کہ نان کمپلیننٹ کا پیسہ کیسا دیں گے بہرحال کرنا ڈکا کے جو کمپلیننٹ ہے نان کمپلیننٹ ہے وہ فوری طور پر اپنا کلیم فارم 23 جنوری سے پہلے داخل کر دیں اور ہندوستان کی دوسری ریاستوں کے جو نان کمپلیننٹس ہے ان کے لیے بھی یہ بہتر موقع ہے کہ آپ نے کمپلیننٹ کرنے کو ترجی نہیں دی مت کریے لیکن اپنا کلیم فارم اگر آپ داخل کر دیں گے تو سپریم کورٹ کے اس دائرے میں آ جائیں گے کہ ان لوگوں نے پیسہ مانگا ہے ورنہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ایڈوکیٹ نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ہے یا ان کو پیسہ دے دیا گیا یا ان کو سیٹل کر لیا گیا یا وہ لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو ہیرا گروپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح نوہرہ شیخ نے کہا تھا کہ یہ کمپنی خیامت تک چلے گی اس کے غرور تکبر نے اس کو تباہ برباد کر دیا اور اگر آپ بھی خیامت تک نوہرہ شیخ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کمٹ کرنے والے دلالو ایمی ڈی ایس اے اور دلالو سنو تم نتے جتنے بھی کمٹ کرو میری آواز کو تم دبا نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے کہ i am the best planner تم لوگوں کی جو بھی پلاننگ ہو نوہرہ شیخ اس کے دلالوں کی وہ پلاننگ آخری نہیں ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے کہ i am the best planner اور اللہ تعالیٰ کا پلان کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے کہ میں جن کو برباد کرنا چاہتا ہوں ان کے آنکھوں پہ پردہ ان کے کانوں میں ڈھکن لگا دیتا ہوں پچھلے اڑی سال سے دو سال سے زیادہ سے میں یہ کہتے آ رہا ہوں لیکن لوگوں کے آنکھیں نہیں کھلی آج ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ایڈوکیٹ نے کوٹ میں یہ کہہ کر ثابت کر دیا کہ نان کمپلیننٹ کے ساتھ راجیش مشرا آئیپون سلیم انائیت سابر بابوکہ نبی اوتی نرگیس نازمہ صفیہ متیور رحمان سلمان مرزا ناویت تمام لوگوں نے آپ لوگوں کو چھوٹ بولا اڑی سال سے یہی کہتے آئے کہ آپ آج آئے گی کل آئے گی برمزان بکرید محرم جنوری اکتوبر نومبر ڈسمبر لیکن نوہرہ شیخ نہیں آئی اور جب تک کہ کمپلیننٹ کا پیسہ نہیں دے گی نوہرہ شیخ باہر نہیں آئے گی بہرحال ہیرا گروپ آف کمپنیز نے آپ کو دھوکہ دیا اس بات کو آپ لوگ سمجھنے سے قاسر رہے جو نان کمپلیننٹ ہے ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے کہ تیویز جنوری سے پہلے کرنا ڈکا میں اپنے کلیم فارم کو داخل کر لیں کم از کم آپ لوگ کلیم کرنے پر یہ معلوم ہو جائے گا کیا آپ لوگ انویسٹر ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے تمام ڈیٹا کو ڈسٹروائی کر دیا اور صرف ایک لاکھ بہتر ہزار انویسٹرز بتا رہی ہے جبکہ دس لاکھ سے زیادہ انویسٹرز اس میں انویسٹ کیا ڈیٹو میں بھی سمجھا دیں گے بھولی ہوگی آپ پڑھ کے سنا دیجئے آڈر تو پڑی ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ سپریگ کورٹ آڈر ہے ابھی آپ لوگ شاواز بھائی اس کا آڈر کے میننگ سمجھا دی ہے یہ سپریگ کورٹ آڈر فیفت میں تھا ہے فیفت جانوری اس کا یہ ہے مجھے پڑو لارد سیررکاونسلی پتیشنرس انảạo انستق شنس ڈیٹس ڈیٹس ڈیٹیٹس 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 ڈیٹر ڈیٹیٹس 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 پیٹیشنر پیٹیشنر پیٹیشنرز will settle the accounts of all the complaints and come with a scheme to repay all the others actually is ka meaning bhi اپنا شاہباز بھائی سمجھا دیئے ان کا لان کاؤنسل ان کے بل انٹیریم بل کے لیے ریکیس کرے اس پہ کیا ہے جڈجز ان کے لان کاؤنسل بھی یہ بولے اور یہ سیٹل کرنے کے لیے six weeks کے اندر کیا ہے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے complaints کو وہ لوگ یہ کرے اور scheme بولے تو دوسرا لوگ کائیسا سیٹل کریں گے کائیسا repayment کریں گے اس کو بھی ایک plan بنا کے سپریم کورٹ پہ سب میٹ کریں گے بول کے ان کے لان کاؤنسل پیٹیشنرز کا اس میں کیا ہے یہ آرڈر میں ان کو سپریم کورٹ کو بتا دیجئے دیتا دیئے یہ آرڈر ہے تو آپ لوگ 5284 ڈائری نمبر اور 2326 ڈائری نمبر سپریم کورٹ کے ویب سائٹ پہ یہ آرڈر اپلوڈ ہو چکا ہے اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈلال آپ کو جھوٹ بور رہے ہیں اس کو آپ reconfirm کرتے ہیں شکریہ خدا حافظ